جو قربانیاں جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے آپ تاریخ عالم پر نظر ڈال کر دیکھیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اول کے سوا آپ کو تاریخ میں کہیں ایسی قربانیاں دکھائی نہیں دیں گی کلمے کی حفاظت کے لیے کلمے کی سربلندی کے لیے کلمے کی عزت و اترام کے لیے ہستے ہوئے اگر جانیں دی گئی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اول میں دی گئی تھی اور آج محمد رسول اللہ کے دور آخر میں دی جا رہی ہے ہمیں کافر اور مرتب قرار دینے والے ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ملک ہوں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے عظیم ممالک سے اور عظیم تعداد میں سے ایک آدمی آج کے دور میں ایسا دکھائیں جس نے کلمہ محمد مصطفیٰ کی خاطر اپنی جان پیش کی ہو اور اس قصرت سے قیدے برداشت کی ہو اس طرح ان پر گلیوں میں پتھراؤ کیے گئے ہو ان کو گلیوں میں گسیتا گیا ہو رسوا کیا ہو گیا ہو ذلیل کیا گیا ہو ان کی مساجد کو منعدم کیا گیا ہو ان کے حج کے راستے بند کر دیے گئے ہو اگر یہ واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اول کے سوا کسی دور میں ہے تو مجھے نکال کے دکھاؤ اور اگر آج جماعت احمدیہ کے سوا کوئی اور ان تاریخی یادوں کو زندہ کر رہی ہے تو مجھے وہ جماعت دکھاؤ دنیا میں کہاں پس اے جماعت احمدیہ اے جماعت احمدیہ یاد رکھو کہ تم وہ سعید بخت جماعت ہو جس کو تیرہ سو سال کے بعد پیدا کیا گیا اور اس الہی تقدیر کے تابے پیدا کیا گیا کہ وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْقُوِهِمْ آخرین میں آنے والی ایک جماعت ہے جو آج تک نہیں مر سکی بہر خدا ضرور اسے اولین سے ملا دے گا تم اپنے دعوی کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے نیک عمال کے ذریعے اپنی نیک قربانیوں کے ذریعے اولین کے ساتھ ملا دیے گئے ہو اور دنیا کی کوئی طاقت اب تمہیں کات کر ان اولین سے جدا نہیں کر سکتی لیکن ایک بات یاد ایک نہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر کوئی غرور اور تقبر پیدا نہ ہو کیونکہ یہ آیت ابھی کچھ باقی ہے یہ ذکر کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے ذالکہ فضل اللہ ہے خدا کے فضل کے سوا یہ سعادتیں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی کروہ کروہ مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں ان میں سے بعد اتنے امیر ہیں کہ تمام دنیا کی جماعت احمدیہ کے اموال کو وہ اکیلے خریدے ہیں اتنے بڑے بڑے امیر موجود ہیں ان میں سے کسی کو یہ سعادت نہیں ملی پس اگر زور بازو سے یہ سعادت حاصل کرنی ہوتی تو بڑی بھاری اکثریت کو یہ سعادت نصیب ہونی تھی دولت مند اکثریت کو یہ سعادت نصیب ہونی تھی طاقتور ملکوں کو یہ سعادت نصیب ہونی تھی یہ سعادت اگر نصیب ہوئی تو ایک غریب آجیز جماعت کو نصیب ہوئی جس کے غرباء بہت قربانیاں کر کے دور دور سے غریبانہ پیسے جوڑ جوڑ کر آج اس جلسے میں شرکت کیلئے یہاں کٹے ہوئے ہیں پس آپ وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے آپ وہ ہیں جن کو خدا نے یہ سعادت بخشی مگر آپ کی کسی بڑائی اور برتبے کی وجہ سے نہیں آپ کی کسی خوبے کی وجہ سے نہیں یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں ذالک فضل اللہ ہے یوتی اے مہی شاہ جب خدا کسی کو فضل بخشنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو ساری دنیا آج میں جلتی رہے اس فضل کے ہاتھ کو روک نہیں سکتی اور خدا کا فضل ضرور ان جماعتوں کو پہنچتا ہے جن کے حق میں وہ فضل نازل کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے یوتی اے مہی شاہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم پس یہ فضل آپ کو عطا ہوا اب اس فضل کی اپنی مزید قربانیوں کے ذریعے اور احمدیت سے وفا کے ذریعے حفاظت کرتے چلے جائے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام دنیا کو فتح کرنے کے لیے دن قریب سے قریب تر آتے چلے جا رہے ہیں بس شیروں کی طرح آگے بڑھیں اور مخالفوں سے بالکل نہ بڑھائیں خدا آپ کے ساتھ ہے خدا آپ کے ساتھ ہے